ایلوی سنفول کی طرح پڑتی ہے جہاں وہ اور وائٹر لانچ بیس میں چھپکے سے انڈر کرتی ہے اور وہ ایک ہولوگرافک پریزنٹیشن دیکھتی ہے جو جنرل ہریس کی ہوتی ہے اس ہولوگرافک پریزنٹیشن میں ایلوی کو پتا چلتا ہے کہ فیروپلاک کی وجہ سے وہ روبارٹک کریچر پوری دنیا میں فیان لے والے تھے لیکن کسی طرح ایلیزابیت نے اسے روکنے کا طریقہ کھوج لیا تھا جس سے دھرتی کو بچایا جا سکے اس کے بعد ایلوی اس طریقے کے بارے میں پتا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اسے ایلیزابیت کا ایک ہولوگرافک میسیج ملتا ہے جس میں ایلیزابیت فیروپلاک کو روکنے کا طریقہ بتاتی ہے اس نے بتایا وہ ایک ای آئی پیسٹ پروگرام بنا رہی ہے جس کا نام گایا ہے اس ای آئی پروگرام میں نوہ الگ الگ فنکشن ہوتے ہیں اس میں پہلا فنکشن تھا منروہ جس کا کام فیروپلاک کے لیے ڈی ایکٹیویشن کو جنریٹ کرنا تھا اور ایک بروڈکاسٹ ٹاور بنا کر اس سگنال کو پورے فیروپلاک تک فیلانا تھا جس سے سارے روبورٹس ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں دوسرا فنکشن ہے فائٹرز تھا جس کا کام زیرو ڈان پروجیٹ کے لیے ایک پروڈکشن فیسلیٹی تیار کرنا تھا تاکہ آگے کا کام ہو سکے تیسرا اور چونسا فنکشن ایتھر اور پوسیڈن تھا جس کا کام روبورٹس کی مدد سے ارث کی ایٹموسفیر اور وارٹر بوڈیز کو پیوریفائی کرنا تھا جو فیروپلاک کی وجہ سے پلیوٹیڈ ہو گئے تھے پانچوہ اور چھٹا فنکشن ٹیمنٹر اور آٹیمیس تھا جس کا کام ارث میں پلانٹس اور آنیمولز کو زندہ کرنا تھا اور کلوننگ کی مدد سے فیر سے بنانے کا تھا جن کے جنیٹک سیمپل اس نے پہلے سے سٹور کر رکھے تھے ساتھوہ فنکشن بیلویتیا تھا جس کا کام انسانوں کو کلوننگ کی مدد سے بنانا تھا آٹھوہ فنکشن اپولو تھا جس کا کام کلوننگ سے بنائے گئے انسانوں کو وہ نولیج پروائیڈ کرنا تھا جس سے انہیں دیرو ڈاؤن کے پہلے والے جنریشن کے بارے میں پتا چل سکے اور وہ لوگ اپنے پچھلے جنریشن کی گلتی کو نات دو رہا ہیں جس سے اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہوئی ایریزا بیس سارے پروسیس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ ہیڈیس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی جس کے بعد ایلائی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہیڈیس کیوں بنا اور کیوں ہیڈیس اسے مارنا چاہتا تھا اور اس کا جواب دھونے کے لیے سالین ایلائی کو آگے بڑھنے کو کہتا ہے آگے ایلائی کو گائیہ کے کیئیٹرز کا میسیج ملتا ہے جس سے ایلائی کو پتا چلتا ہے کہ ہیڈیس کو اصل میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر گائیہ اپنے کام کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ہیڈیس سب کچھ تبھا کر دے گا تاکہ گائیہ شروع سے شروعات کر سکے اور ارث کو پھر سے رہنے لائک بنا سکے اس کے بعد سالین کے کہنے پر ایلائی ایلیزابیت کے آفیس میں پہنچتی ہے جہاں وہ ایک ریجسٹری کو ڈاؤنلوڈ کرتی ہے تاکہ وہ نورا کے دروازے جسے سب آل مدر کہتے ہیں اسے کھول سکے جہاں اس کا جنم ہوا تھا اور اسی بھی سالین ایلائی کو یہ بتاتا ہے کہ ایلائی کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے بلکہ وہ مشین میڈ ہے یہ سن کر ایلائی سالین سے گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی دیر سے سالین اسے اس کے وجود کے بارے میں جھوٹی امید دے رہا تھا فائل ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد وہاں ایکلیپس آ جاتے ہیں اور ایلائی پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے قیاد کر لیتے ہیں جب ایلائی ہوش میں آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ کیج میں ہیں اور اس کے ہتھیار باہر رکھے ہیں پھر وہ ہیلیس کو سمجھاتی ہے کہ اتنے سالوں سے وہ جس کی بات مان رہا ہے وہ اصل میں ایک مشین ہے لیکن ہیلیس اس کی ایک بات بھی نہیں مانتا ہیلیس اس کا فوکس دھوڑ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ایک فورس نورا کی طرف بھیجی ہے نورا کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ایلائی دیکھتی ہے کہ وہ سنڈرنگ میں ہے جہاں ڈیمن راک بریکر کو بے کابو کر اسے ایلائی سے لڑنے میں مجبور کرتے ہیں ایلائی اس رابوٹ سے سارے پیلرز تڑھوا دیتی ہے جس سے اسے اس کا ہتھیار مل جاتا ہے ہتھیار ملنے کے بعد ایلائی اسے ہرا دیتی ہے جس کے بعد ہیلیس ڈیمن کو بھیجتا ہے اسے مارنے کے لیے اور اسی وقت سائلنگ وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ہیلیس حیران ہو جاتا ہے اور سائلن ایلائی کو وہاں سے لے جاتا ہے وہاں سے بچنے کے بعد سائلن ایلائی کو دوسرا فوکس دیتا ہے جس میں الیزابیت کے آفیس سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا سارا ٹیٹا رہتا ہے جس سے وہ نورا جا کے اس دروازے کو کھول سکے نورا کی لوگوں کو بچانے کے بعد وہ دروازے کو کھولتی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آل مدر اصل میں الوتھیا فنکشن ہے وہاں جا کے ایلائی کو گیا کا میسیج ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایک انون ڈاٹا ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہیڈیس کی پروگرامنگ میں کچھ گیبڑی آگئی جس سے وہ مالفنکشن کرنے لگا اور اس وجہ سے اس نے گیا کے بنائے گئے سارے کریچرز اور انسانوں کو ختم کرنے کا سوچا اور اس کا اصلی مقصد گیا کو تباہ کرنے کا ہو گیا تھا ایسا کرنے کے لیے ہیڈیس نے سارے روبوٹک کریچرز کو تاکہ سارے فنکشنز کرپٹ ہو جائے گیا بتاتی ہے کہ ہیڈیس کو روکنے کے لیے گیا نے گیا پرائیم ریاکٹر کو اوولوڈ کر دیا جس سے ہیڈیس تباہ ہو جائے لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے گیا بھی تباہ ہو جائے گی جس کے بعد ارث کے لیونگ بینگز کچھ دن تک زندہ رہیں گے لیکن لیونگ بینگز کو انسٹرکشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی دھیرے دھیرے مارے جائیں گے ایسا ہونے سے روکنے کے لیے گیا نے کرائیو سٹورج پر موجود ایلیزابیت کی ڈی این اے کو یوز کیا تاکہ وہ ایلیزابیت کو پھر سے بنا سکے کیونکہ اب وہی آخری امید تھی اس تباہی کو روکنے کی اور اتنے سالوں سے نورہ کے لوگ اسے بھگوان مان رہے تھے اس لیے گیا نے ان سے مدد کی امید چھوڑ دی تھی اور دوستو جیسا آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ ایلیزابیت پہلی بار میں انٹری نہیں کر پا رہی تھی تو اس کا یہی کارن تھا کہ ایلیزابیت میں انٹری کرنے کے لیے ایلیزابیت کے آفیس میں موجود ریشٹری چاہیے تھی جو ایلیزابیت کا پاسورٹ تھا اور گیا کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ ریشٹری فائلز ڈلیکٹ ہو گئی تو ایلیزابیت کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا اور گیا کا میسیج ایلیزابیت کو کبھی نہیں مل پاتا گیا بتاتی ہے کہ اس نے ایلیزابیت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ گیا پرائیم کے کنٹرول روم میں جا کے ہیڈیز پہ ماسٹر آورائٹ کرے تاکہ ہیڈیز کو روکا جا سکے جس کے بعد ایلیزابیت کو ریبوٹ کرے تاکہ ان روبورٹس کو ٹھیک کیا جا سکے باہر نکلنے کے بعد وہ سب کو سمجھاتی ہے کہ وہ کوئی بھگوان نہیں بلکہ ایک مشین میڈ ہیومن ہے جسے دھرتی کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے ایلیز سب کو میڈین کی طرف جانے کو بولتی ہے اور وہاں پہنچنے پر وہ ایرینڈ سے ملتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ بوڈی ایرسا کی نہیں تھی جس کے بعد بلیملیس میرائٹ جو کارجا کے کوٹ میں کام کرتا ہے وہ ایلیز کو بتاتا ہے کہ ایرسا کا ایک دشمن تھا جس کا نام ڈیرول تھا جس کے بعد ایرینڈ اور ایلیز اس کے طرف بڑھتے ہیں تاکہ انہیں کچھ پتا چل سکے ڈیرول کے ٹھکانے پہ پہنچنے پر ایرینڈ کو اس کی بہن ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ ڈیرول مریڈین کی طرف بڑھ رہا ہے اور کینگ کی جان خطرے میں ہے اور اتنا کہہ کر وہ مر جاتی ہے پھر ایلیز ڈیرول کے ٹھکانے کی تلاش لیتی ہے جس سے اسے ایرینڈ فورج مین کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کا پتا میرینڈ کو پتا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایرینڈ اور ایلیز وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں انہیں ڈیرول نہیں بلکہ یہ بوم کا کنٹینر ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈیرول مریڈین کو پوری طرح تباہ کرنا چاہتا ہے پھر ایلیز ڈیرول کی تلاش میں آگے بڑھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ عوض اس کے قبضے میں ہے ایلیز عوض کو بچاتی ہے اور ڈیرول کو ہرا کر اسے کارجا کے گارڈز کے حوالے کر دیتی ہے اور وہ گایا پرائم کی طرف بڑھتی ہے وہاں اسے سیلن ملتا ہے جو اسے گایا پرائم کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ گایا پرائم میں ایک بلاسٹ بات تھا جس سے گایا پرائم کا یہ حال ہوا پھر وہ آگے بڑھتی ہے جہاں وہ چارلز رونسن کا ایک ہولوگرافک پریزنٹیشن دیکھتی ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایرزا پیت نے پینٹ ارث کو بچانے کیلئے اپنی جان دعوت پر لگا دی تھی اس کے بعد ایلوئی کنٹرول رونس پہنچتی ہے جہاں وہ ایک ہولوگرافک پریزنٹیشن دیکھتی ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ فیرو نے اپنے فیرو پلاک کو جاری رکھنے کیلئے یو ایس ربورٹ کمانڈ کے سارے پورٹ ممبرز کو مار دیا تھا اس کے بعد سیلن ایلوئی کے سامنے آتا ہے اور اسے ساری اصلیت بتاتا ہے سیلن بتاتا ہے کہ اس نے ہی ہیڈیز کو دھونڈا تھا اور ہیڈیز نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے آس پاس ہو رہی ہر چیز کے بارے میں پوری جانکاری دے گا جس کی وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا اور بدلے میں ہیڈیز نے اس سے اپنے لیے ایک آرمی کھڑی کرنے کو کہا جو اس کیلئے کام کر سکے سیلن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پیئر جو گائیہ کا پارٹ ہے جس کا کام ڈیکٹیویشن کو ٹرانسمیٹ کر کے سارے ربورٹ کو ڈیکٹیویٹ کرنے کا تھا تو ہیڈیز نے اسے حاصل کرنا چاہا تاکہ وہ ان ربورٹ کو پھر سے ڈیکوٹ کر پلینٹ ارث کو تباہ کر سکے سپیئر اصل میں میریڈین کے پاس ہوتا ہے اس لئے ایلائی میریڈین پہنچتی ہے تاکہ وہ عوض کو ہیلیز کے بارے میں وان کر سکے کیونکہ وہ اگلے دن میریڈین پہ حملہ کرنے والا تھا اگلے دن ہیلیز محل پہ حملہ کرتا ہے جسے ایلائی مار دیتی ہے اور میریڈین فورس کے ساتھ مل کے ربورٹ سے لڑتی ہے لڑائی کے بعد وہ سپیئر کے پاس پہنچتی ہے جہاں ہیڈیز نے سگنل بھیج کر سارے سوئے ہوئے ربورٹ کو زندہ کر دیا اور تباہی شروع ہو گئی ایلائی ہیڈیز کو ہرا دیتی ہے جس کے بعد ماسٹر اوورائٹ شروع ہو جاتا ہے موسیقی اس کے بعد ہم ایک پوشٹ کریٹ سین دیکھتے ہیں جہاں ایلائی ایلیزابیت سوبک اور گایا کے ایک آخری کنورسیشن کو اپنے فوکس کی مدد سے سنتی ہے جس سے ایلائی کو ایلیزابیت کے گھر کا پتا چلتا ہے اور ایلائی اس کے گھر جاتی ہے جہاں وہ ایلیزابیت کی ڈیڈ بوڈی دیکھتی ہے موسیقی موسیقی ایلیزابیت اس کے بعد گایا موسیقی 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 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیلائی نے ہیڈیز کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کس نے وہ سینل بھیجا جس سے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا موسیقی 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 موسیقی